بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم اذکر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے فساد اسی کے حوالے سے آئیے مولانا سے گفتگو کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة والا اہلہا اما بعد فقط اعلی اللہ تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تفسدو فی الارض قرآن مجید کے ایک آیت کے ایک جز کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا جس میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو خبردار زمین کے اوپر فساد برپا نہ کرو مختلف مقامات پہ آپ کو قرآن میں یہ جملہ ملے گا کہ جہاں اللہ زمین پہ فساد کے لیے منع کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا فساد کیا ہے فساد ہمارے ہاں اپنی زبان میں جھگڑے اور لڑائی کو کہتے ہیں جبکہ فساد کبھی اخلاقی ہوگا کبھی معاشرتی ہوگا کبھی اقتصادی ہوگا کبھی فردی ہوگا کبھی اجتماعی ہوگا کبھی سیاسی ہوگا مختلف قسم کے فسادات کائنات میں پائے جاتے ہیں اور اللہ کلی طور کے اوپر ایک جملے میں سب کو سمیٹے ہیں کہ خبردار زمین پہ فساد برپا نہ کرو اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا جو مفسد فیل عرض ہو اللہ اسے دوست نہیں رکھتا تو جب مختلف قسم کے فسادات ہو سکتے ہیں تو جس طریقے سے کسی کو مارنا برا ہے جس طریقے سے کسی سے جھگڑا کرنا برا ہے اسی طریقے سے چاہے مالی فساد ہو وہ بھی غلط ہے چاہے اجتماعی فساد ہو وہ بھی غلط ہے چاہے فردی فساد ہو وہ بھی غلط ہے یعنی ایک انسان خود اپنے وجود کو خراب کر رہا ہے دوسرے کو اس نے ظاہراً کوئی عذیت نہیں پہنچائی ہے لیکن اپنی زندگی کو اس نے خراب کر لیا ہے تو کیا اللہ ایسے شخص کو پسند کرے گا اللہ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا اپنے کو خراب کرنے کا کیا مطلب یعنی خداوند عالم نے ہم کو جن محاصن جن اچھائیوں کو سمجھانے کے لیے ائمہ معصومین اور ہماری زندگی کو اچھی حیات بنانے کے لیے جو باتیں سکھائی ہیں ہم انہیں نہ سیکھ کے یا ان کو جانتے ہوئے ان پہ عمل نہ کریں تو اس میں ہم اپنی فردی زندگی کو خراب کر رہے ہیں اور اگر ہم اپنی فردی زندگی کو خراب کر رہے ہیں تو اللہ ہم کو پسند نہیں کر سکتا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فردی زندگی کو اچھا بنائیں جیسے کسی دوسرے کے مال کو ہم اگر لے کے کسی سے مثلاً امانت کے طور پر ہم نے کوئی چیز لی اور اس امانت کو ضائع کر دیں جان بوجھ کے تو یہ ہم نے فساد مالی کیا یعنی اس کے مال میں ہم نے فساد برپا کیا ہے یا کسی نے ہم کو کوئی امانت سوپی ہے کہ ہم کسی غریب تک کسی مستحق تک کسی ایسے انسان تک کہ جس کا وہ حق دار ہو اسے پہنچا دے اگر ہم نے اس میں خرد برد کی تو ہم نے فساد کیا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اسی طریقے سے ہم کو سیاسی طور پر ہم زبردستی کا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں سیاسی ہنگامہ تو اللہ ہم کو پسند نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ قرآن کے اندر کھلا ہوا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا ہو سکتا ہے کہ جو انسان تمہارے فاسد بنانے کی بنیاد کے اوپر فاسد ہو گیا تمہارے فساد سے وہ فاسد ہوا اللہ اس فاسد کو ہو سکتا ہے کہ پسند کر لے سمجھ جائے وہ اپنے فساد کو اور جا کے استغفار کر لے توبہ کر لے خدا اس سے محبت کرنے لگے لیکن چونکہ تم نے پورے معاشرے کو خراب کیا ہے لہذا اللہ تم کو پسند نہیں کرے گا اور یہ مہینہ تو اللہ سے محبت کا مہینہ ہے عشق خداوندی کا مہینہ ہے جہاں خداوند عالم ہماری میزبانی کو تیار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام میں ان مہینوں اس مہینے میں ہم اپنے کو ایسا بنا لیں کہ خدا ہم سے محبت کرے اس لیے کہ اگر ایک میزبان اپنے مہمان سے محبت نہ کرے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے یعنی انسان اب اپنی پستی کے لیے اور کیا چاہتا ہے لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ہر قسم کے فساد سے اپنے کو بچائے رکھیں نہ تو فساد ذاتی ہو یعنی ہم اپنی ذات کو بھی گناہوں سے بچائیں تاکہ ہمارا نفس فاسد نہ ہو ہم اپنے وجود کے ساتھ ساتھ معاشرے کو فساد سے بچائیں کوشش کریں لوگوں کے سامنے اچھی باتیں رکھیں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے اور ہمیں چاہیے کہ ہم مالی فساد سے سیاسی فساد جتنی قسم کے فسادات ہو سکتے فضائی فساد ہم کیا سمجھتے ہیں یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر غلط میسج غلط باتیں یہ اصل میں فضائی فساد ہے جہاں ہم کسی سے فیزیکل طور پر مار پیٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن افواہ کے ذریعے ہم ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے ہم اپنے کو محفوظ رکھیں کیوں اس لیے کہ قرآن مجید نہ صرف اس انسان کو پسند نہیں کرتا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے دیکھو خبردار ہم فاسد کو پسند نہیں کرتے اور ہم تم سے بھی اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی فاسد کی تمہت اطاعت نہ کرنا کیوں اس لیے کہ اللہ دینا یفصدون فی الارض جو لوگ مصرف ہیں جو اسراف کرتے ہیں وہ زمین کے اوپر فساد برپا کرنے والے لوگ میں آپ کے سامنے اس اسراف کی گفتگو واضح طور پہ انشاءاللہ بیان کروں گا ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی حیات کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سے محبت کرے تو اپنی حیات کو ہم فاسد ہونے سے بھی بچائیں اور اپنے کو مفسد بنائے نہیں اپنے کو مسلح بنائے اس لیے کہ اللہ اصلاح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا منافقین کی پہچان جو قرآن نے بتائی ہے وہاں یہی کہا ہم خود منافقین کی زبان سے قرآن مجید حقایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر فساد توڑی برپا کر رہے ہیں بل نہنو مسلحون بلکہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اس کا مطلب کبھی کبھی دشمن بنا میں فساد بنا میں اصلاح فساد برپا کرتا ہے لہٰذا ہم اپنے شعور کو بھی اتنا بالیدہ رکھیں کہ کوئی بنا میں اصلاح ہمیں ہمارے دین کو ہماری حیات کو فاسد نہ کر سکے اس لیے کہ بعض موقع اور اس حالات میں اس دور میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ کو فاسد کیا جائے گا مگر بنا میں دین بنا میں اصلاح بنا میں شریعت لہذا ہم کو توجہ بھی رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی حیات کو کیسے فاسد ہونے سے بچائیں ورنہ منافق آئیں گے اور آکے یہ ساری چیزیں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرجعیت سے دور کیا جا رہا ہے ازاداری کے خلاف زبانیں کھولی جا رہی ہیں اسلامی شخصیتوں کے خلاف زبان درازیاں کی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں بنام اصلاح کے آپ سے کہتے ہیں وہ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ ان مراجع کرام کے چکر میں نہ پڑو یہ تمہارے دین خراب کر رہے ہیں تو یہ آ کے آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ہم تم کو فاسد کرنے آئے ہیں یہ آپ کے بنام اصلاح آپ کو فاسد کرنے آتے ہیں لہذا ہم کو ہوشیار رہنا ہوگا اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرے اور اس کی پسندیدگی اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں جب اپنی حیات کو ہم فساد سے محفوظ رکھیں آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں بار الہا ہمیں تمام فسادات سے محفوظ رکھ پروردگار پوری بشریت کو ہر قسم کے فساد سے محفوظ رکھ پروردگار وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں تاکہ زمین کے اوپر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو سکے